بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حیدر ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری سے پہلے زمین پر اٹھائیس قسم کی مخلوقات عباد تھی مختلف زمینوں میں کئی کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں عباد رہی ہیں جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ عباد تھے پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا مگر جنات سے پہلے ستائیس مخلوقات اور عباد تھی ان میں سے بن پھر خن پھر من دنیا میں عباد رہے علامہ ابن کسیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بن اور خن زمین میں رہتے تھے وہ سرکش ہو گئے تو اللہ رب العزت نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور خن کو زمین سے نکال دیا ناظرین یہاں یہ یاد رکھا جائے کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا ممکن ہے وہ کسی اور زمین کسی اور سیارے پر عباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی حضرت انسان کو دے جا گیا ناظرین علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے اٹھائیس قسم کی مخلوقات زمین پر عباد رہی ہیں علامہ مسعودی نے ایک اور جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ایک سو بیس مخلوقات عباد تھی اصل میں اٹھائیس ہی تھی باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے یوں ایک سو بیس عجیب و غریب مخلوقات بن گئی اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو بھیجا گیا جو سب مخلوقات میں حسینوں جمیل ہیں ناظرین سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنس دان علیین یعنی دوسرے سیاروں کی مخلوقات قرار دیتے ہیں اور کچھ سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں بعض کے نزدیک یجوج اور مجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر ذرکنین کی بنائی دیوار کے پیچھے بند ہیں ناظرین قرآن و حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے انسان کو پہلے روحوں کی شکل میں پیدا فرمایا پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس رکھا اور فیصلہ کیا کہ کس انسان نے کس وقت پیدا ہونا ہے اس میں اس کی روح کو داخل کر دیا گیا یہ وقت ایسا تھا جب انسان کی روح تو تھی لیکن جسم نہیں تھا سورت اراف کی آیت نمبر 172 میں بیان فرمایا گیا ہے اور انہیں ان کی فطرت پر گواہ بنا کر پوچھا گیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور پھر سب روحوں نے کہا کالو بھلا ناظرین جامعہ ترمیزی کی ایک حدیث کے مطابق کچھ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ رب العزت کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی کہ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ ابو جاہل کون بنے گا فرعون کون ہوگا اور محمد الرسول اللہ کون ہوں گے ناظرین یہ فرسودہ اقائد ہیں کہ انسان پہلے جانور تھا اور ایسے اقائد کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زمین پر کون سی مخلوقات آباد تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہماری حوصلہ وضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر